امام صادق علیہ السلام کے دور میں بہت اچھا ہے بنی عباس اور بنی عمیہ آپس میں لڑ رہے ہیں عام کے لیے بہت اچھا موقع ہے آپ ایسا کریں جو بھی آپ کے چاہنے والے ہیں وہ سارے کے سارے آ جائیں اور آنے کے بعد ان کے خلاف قیام کریں ماشاءاللہ سے صرف تاریخ کہتی ہے کہ صرف چار ہزار سے زائد امام صادق کے شاگر تھے لوگ تھے امام کے پاس لیکن امام نے پھر مسلحت کو مد نظر رکھا اور قیام کرنے سے گریز فرمایا کہ نہیں ان میں ایک علت یہ تھی کہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں بہت ساری قربانیاں ہمیں دینے پڑی کیونکہ مذہب تشیع ابھی اروج پہ ہے ابھی بڑھ ہی رہا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تاریخ کے پہلو کو تو دیکھیں رسول اللہ کا جنازہ دیکھیں آپ رسول اللہ کے جنازے میں کتے افراد تھے کچھ گینے چنے حضرت امیر کے جنازے میں کتے افراد تھے گینے چنے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کے جنازے میں کتے افراد تھے گینے چنے امام حسن کے جنازے میں دیکھیں کتے افراد تھے کچھ امام حسین بھی ایسے ہی امام سعید سجاد کی بھی جنازے میں بھی کچھ ایسے ہی امام باقر علیہ السلام کے جنازے میں بھی کچھ ایسے لیکن جب امام صادق کا دور آیا تو نظام پلٹ گیا علم خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو دیا رسول اللہ کے پاس علم تھا صلاحیت تھی حکمانت الہی تھی تمام خداوند متعال نے تمام رازوں سے انہیں نوازہ تھا لیکن انہیں ایسا موقع نہیں ملا کہ جہاں یہ اپنے علم کو تمام کر سکیں اسی طریقے سے آپ ذات علی کو دیکھیں جن کے بارے میں رسول اللہ فرمان تھے انا مدینہ العلم و علی بابوہا اس شہر کے دروازہ علی ہیں علم علی کے پاس تھا لیکن علم منزل کمال تک نہیں پہنچا اس کے بعد امام حسن کا دور آیا لیکن علم منزل کمال تک نہیں پہنچا تمام انبیاء کو جو علوم دیئے گئے تھے وہ سارے کے سارے اہل بیت اور اہل بیت سے منتقل ہوتے ہوتے امام باقر تک پہنچے لیکن علم منزل کمال تک نہیں پہنچا تھا مگر یہ کہ ہمارے چھٹے مولا نے کرسی تدریس رکھی اور چار ہزار شاگردوں کی تربیت کر کے بتا دیا کہ آج علم منزل کمال تک پہنچ چکا ہے اہل بیت کی کسی ہستی کو موقع نہیں ملا ہمارے چھٹے مولا کو موقع ملا لہذا حضرت نے حضرت کی تعریف میں اگر کوئی جملہ کہنا چاہتی ہیں تو وہ یہ کافی وہ ادوان کے جن میں حضرات معصومین کے جنازے میں چند افراج شامل ہوا کرتے تھے امام صادق نے ایک ایسا دور پیدا کیا روایتوں کے جملے ہیں کہ جب امام صادق علیہ السلام کا جنازہ نکلا تو چار ہزار سے زائد افراد کی شرکت تھی امام صادق کے جنازے میں یہ اثر تھا ہمارے چھٹے مولا کا مولا